مرکزی بینک اس کے بعد شہر حسود میں رد و بدل کا اعلان کرے گی اس وقت بنیادی شہر حسود بائیس فیصد ہے مائیڈی نے معاشیات کا کہنا ہے کہ شہر حسود میں ایک سے دو فیصد تک اضافے کا امکان ہے واضح رہے کہ سٹیٹ بینک نے چھپیس جن کو شہر حسود ہنڈرڈ بیس پوائنٹ یعنی ایک فیصد بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد بنیادی شہر حسود بائیس فیصد ہو گئی تھی اکستان میں کل کرنسی کا ستائیس فیصد کیش کرنسی کی صورت میں بینکوں سے باہر موجود ہے بارت میں کیش کرنسی کی شرعہ سترہ فیصد جبکہ بنگلدش میں کیش کرنسی کی شرعہ سونہ فیصد ہے ملک میں اس وقت کل رقم تیس ہزار نو سو سٹھ سٹھ ارب روپے موجود ہے جس میں سے باریس ہزار نو سو تریفر ارب روپے دیجی اور سرکاری بینکوں میں جبکہ آٹھ ہزار تین سو چوتر ارب روپے کیش کرنسی کی صورت میں موجود ہیں یوں کل ملکی کرنسی کا ستائیس فیصد بینکوں کے باہر موجود ہے وہ تمام رقم جو لوگوں کے پاس موجود ہو اور اسے بینک میں جمع نہ کرائے گیا ہو اسے کیش کرنسی سرکولیشن کہا جاتا ہے سٹیٹ بینکہ پاکستان کی دستاویزات کے مطابق جنون دوزہ دیس میں ملک میں اکتیس ہزار پانچ سو تیس ارب روپے موجود تھے جس میں سے بائیس ہزار تین سو اکیاسی منجی اور سرکاری بینکوں میں ڈپازٹ تھے جبکہ 9149 ارب روپے کیش کرنسی کی ضرورت میں سرکولیٹ ہو رہے تھے پی آئی اے کا 260 ارب روپے کا قرض دو سال کے لیے مواخر کیے جانے کا امکان ہے وزرائے وزارت اکیزانہ کے مطابق پی آئی اے کے قرض کو مواخر کرنے کے لیے حکومتی گارنٹی فرام کی گئی اہراجات اور مانی آپریشنز کے لیے پی آئی اے کو 14 ارب کا نیا قرض بھی دلوائے گیا ہے جس کے بعد پی آئی اے کو ٹیکس بقائجات ادا کرنے کی یقین دہانی کریں گئی ہے پی آئی اے نے وزارت اکیزانہ سے مانی آپریشنز کے لیے 23 ارب روپے مانگے تھے پی آئی اے نے فلائیڈ ٹکٹس پر ملنے والی فیڈر ایکسسائز ڈیوٹی بھی ادا نہیں کی تھی نیا قرض ملنے کے بعد ایف بی آر کو ٹیکس ادا کریں کی جائیں گی نگران وزارت اکیزانہ نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز میں سرکچل اصلاحات کیلئے پلان بھی ترب کر دیا پی آئی اے نے حکومتی گارنٹی کی بناو پر مختلف کمرشل بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے